علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی علی مولا علی لیکن ایک دلیل اور اپنے علماء کی ذکر کر کے دیکھئے آج یہ بحث واقعی بڑی پرانی ہو چکی ہے کہ مولا کس کو ہونا چاہیے آج چاہے زبانی کچھ کہیں دل ان کا اقرار کرتا ہے کہ مولا علی کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا میں نے کتاب میں ابھی تفسیر صافی دیکھا تھا تفسیر صافی میں امام غزالی سے امام غزالی سے ایک جملہ مروں میں فیض کاشانی نے نقل کیا مروں میں فیض نے نقل کیا کہ پیغمبر نے خدیر میں اعلان کر دیا مولا کا اور مبارک بادی بھی تین دن تک لیتے رہے اور سب سے پہلے مبارک باد دینے والوں میں جو لوگ ہیں ان کا نام ہی لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ ان کو جانتے ہیں اب جب نام لیا ہے خود آجے کا بخن بخن مبارک مبارک ہو آپ میرے بھی مولا بن گئے اور تو وہ لکھتے ہیں امام غزالی لکھتے ہیں کہ یہ جملہ تو خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنا بھی مولا علی کو سمجھتے تھے دکھاوا کچھ اور ہو تو ہو لیکن اپنا مولا تو علی علیہ السلام کو چکے تو کسی نے لکھا کہ بھئی خود غزالی نے لکھا کہ کہا کہ اگر کوئی کہے گا مزاق میں کہا ہوگا یہ مزاق میں جملہ کہہ دیا ہوگا کہا اگر وہ مزاق میں کہہ دیں تو ان کی ذات مزاق بن جائے گی پھر کیوں ان کی ذات مزاق بن جائے گی کہا اس لیے کہ جس کو علی اللہ نے مولا بنایا تو اگر اس کا مزاق اڑائیں گے تو اللہ کا مزاق کہہ رائے گا اور پھر ان کا مزاق ہوگا اللہ کا مزاق تو ہو نہیں سکتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ جب دونوں نے یہ بات کا اقرار کر لیا تو مجھے کچھ کہنے میں آر نہیں ہے کہ چاہے جس کرسی پہ بیٹھ جائیں وہ لیکن ان کا دل بھی ولایت علی کے اوپر مانتا تھا چاہے وہ ظاہرین انکار کرتے ہو اب مجھے تو غزالی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کما اتنے سال کے بعد ہی وہ تو نہ کر سکے تم ہی اس بات کا اقلال کر دو کہ وہ ہمارے بھی مولا ہے تمہارے خلفہ کے بھی مولا ہے وہ تو نہیں کر سکے تم کر دو